کہ کعبے میں گندوں پہ اٹھایا کیوں تھا بازو پکڑ کر بستر پہ لٹھایا کیوں تھا شاہ علی مدد کہنا اگر نجائز ہوتا تو پوچھوان نبی سے خیبر میں بھلایا کیوں تھا نعرہ حیداری دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ حیداری شادی میں ایک اور بہت بڑا زملہ کہنا لے کہوں کیونکہ سیزاد تشریف فرمائیں قبلہ چودری زلکار صاحب اور قبلہ چودری شوکر صاحب کہ خطرہ نہیں مجھے کسی بھی زبان کا میں قبلہ عجی صاحب اکثر آپ کی فلیکسز دیکھتا ہوں اور شاہ جی کی صدارت ہوتی ہے اور ہم سارے بندے یہاں پہ حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں اور صحابہ کے بھی نوکر بیٹھے ہیں تبچھو میری طرف بہت بڑا زملہ کہنے لگا ہوں اب آپ نے چیک کرنے کون مندہ بولتا ہے کون نہیں بولتا ہوں کہ خطرہ نہیں مجھے کسی بھی زبان کا آپ نے چیک کرنے کون مندہ بولتا ہے کون نہیں بولتا ہوں بہت بڑا زملہ کہنے لگا ہوں اور ہمیں ایک چھوڑنے لگا ہوں کہ خطرہ نہیں مجھے کسی بھی زبان کا میں نوکر ہوں محمد کی آل کا جو محمد کی آل کا نوکر بیٹھا ہے وہ اب ادنا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نارا ہے داری نارا ہے داری نارا ہے داری چونکہ لوگت کی کلاب اٹھا کے دیکھو پھر سوچو کیا علی کسے کہتے ہیں جہاں ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے جس بلندی کی ابتدا ہوتی ہے ہم اپنے عقیدے میں اس بلندی کو علی کہتے ہیں اس بلندی کو علی کہتے ہیں کیونکہ آلہ کو علی کہتے ہیں پالا کو علی کہتے ہیں افزل کو علی کہتے ہیں امام کو علی کہتے ہیں بے شبا کو علی کہتے ہیں خانچہ درما کو علی کہتے ہیں مشکل کشا کو علی کہتے ہیں ہاں ہاں علی خود علی نہیں علی کی حراتہ بھی علی ہے علی کا کھانا بھی علی ہے علی کا پینہ بھی علی ہے علی کا چلنا بھی علی ہے ارے جو کی روٹی پانے بھی مگو کے کھائے توڑی تو توڑی نہ جائے دوسری جانی وہ دروازہ جسی آسی بندے اٹھا نہ سکیں وہ ایک ہاتھ سے اٹھائے بولیے درہ اسے علی کہتے ہیں اسے علی کہتے ہیں اسے علی کہتے ہیں کیونکہ علی کا اس مکتر سوار دیتا ہے علی کا بکس تہرہ بھی کار دیتا ہے تو اس کے ذکر کو اتنا نہ سمجھے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھار دیتا ہے نعرہ حیدری حیدری کیونکہ کھو کے کھایا ہے راجلی ہندہ وہ ننگا پینڈا کاجلی ہندہ راکھ کے بغض علی دا اوہ مکے جائیں اوہ پینڈائی پینڈائی حاجلی ہندہ نعرہ حیدری اٹھائیں درہا نام علی پر دونہ ہاتھ اٹھائیں درہا کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ علی کے ساتھ ہی کالے بھی بولے تھے آج بھی بولیں گے اب بھی بولیں گے اب بولیں گے ذرا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا علی علی جس بھی شعب جنہیں بندے آپ میں بول دے اگر مائک تو بغیر میں بولا تو پھر بھی میری عواز کو اڈیسٹار نوچی ہو بے کیونکہ حاجی زفر صاحب کوئی بندہ کسی فیکسی جو ملازم ہے کہ کوئی کسی کارہانے جو ملازم ہے کہ منو ساری زندگی ہو گئی سرکار جو ملازمت کار دے کپڑے سونے کوٹ سونا توپی سونی ریزوی صاحب جان دینے آج دن تک کسی چیز دی کمی رہی کوئی نہیں کہ جڑا بندہ سرکار در ذکر سون کے بولے انہوں میں کسی چیز دی کمی نہیں رہا لگی آخری مرتبہ نامی علی پر اٹھائیں دھرا دنوں حد اٹھائیں دھرا اب سینے میں جتنا زور ہے اتنا زور لگا کے بولیے دھرا من کلتو مولا من کلتو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا تم مست کل اندر تم مست کل اندر میرے پیر کا نعرہ تیرے پیر کا نعرہ تیرے پیر کا نعرہ صدیق کا نعرہ عمر کا نعرہ عمر کا نعرہ نعرہ اے حیدری بندے بھی کمال لے تے سونڈ بھی کمال ہے موسیقی نعرہ موسیقی کہ پوچھا علی کبھی خدا کو دیکھا ہے پوچھا علی کبھی خدا کو دیکھا ہے کہا علی اتنی دیر تک سجدے سے ساری نے اٹھاتا جتنی دیر تک اپنے خدا کو نہ دیکھ لے نعرہ ہے نعرہ ہے نعرہ ہے نعرہ نعرہ ہے نعرہ نعرہ پڑھتے سانتے کسے بندی تھی توجہ نہیں کہ میں کہا فیضی ہونتے رہا تھے اٹھنا باندھا ہونا کر رزوی صاحب نے بھی کہا نا کہ فیضی صاحب ہوتا ہوں میں کہا نہیں ہوں نہیں اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے اور اللہ اسمیفی کے صدقے سبھی کو مدینہ پاک کی باد و حضرین نصیب فرمائے خوبصورت عماز کے حامل سنہ خان بل بل باقی مدینہ مدہہ حبیب نبیب جنابے بھائی محمد حیدر علی رزوی صاحب آپ سے یہ گزارش کرتے